انٹرویو کی سب سے پہلے تحریف ہے کہ دو افراد کی برائے باست گفتگو کو انٹرویو کہا جاتا ہے مطلب کہ جیسے دو افراد اب آپ ہیں اور میں یا میں اور سارے ہم دونوں کے جو ہوگا انٹرویو ہوگا مطلب کہ ہمارا لگتے والی ہے اور ہمارا میرا اور سار کا انٹرویو لے گئی ہے اس کے بعد انٹرویو کا طریقہ کی یعنی کہ انٹرویو کس طرح سے کیا جاتا ہے اس طریقے میں انٹرویو لینے والا کسی خاص مقصد کے تحت فرد سے سوالات کرتا ہے اور کسی خاص موضوع یا مسئلے پر فرق کے حقیقی خیالات تریاب کرتا ہے اگر اس طریقے سے انٹرویو لینے والا شخص انٹرویو دینے والے شخص کو اندرونی اور بلونی طریقے سے چاندی کی کوشش کرتا ہے مطلب ہے جو انٹرویو لینے والا شخص ہوتا ہے جو انٹرویو دے رہا ہے اس کو اندرونی اور بلونی اس کے خیالات کو جانا چاہتے ہیں اور اس کو پور سکون مہور جو اس کو فراہم کرتا ہے اس کے بعد انٹرویو کی دو ایک سام ہیں ساختی انٹرویو اور غیر ساختی انٹرویو جو ساختی انٹرویو اس کو ہم رسمی انٹرویو بھی کہتے ہیں غیر ساختی انٹرویو کو ہم غیر رسمی انٹرویو بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ساختی انٹرویو یا رسمی انٹرویو رسمی انٹرویو میں سوالات کی تداد اور جوابات دے لی اور نوٹ کرنے کا طریقہ پہلے سے تیار شدہ ہوتا ہے یعنی کہ جو ساختی انٹرویو یہ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں جو سوال ہوئے خاص ترطیب کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور انٹرویو کرنے والا سب افراد سے تدار میں ایک جیسے سوالات کرتا ہے اور جو آبات میں لیتا ہے رسمی انٹرویو میں سیلیکشن انتخاب کرنے میں آسان ہوتی ہے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس میں جیسے وہ ملٹیپل چوئیس ہوتے ہیں ایسے پیپر ملٹ سامنا ہوتا ہے اس میں بسرم نٹی گروس میں ہاں یا نا میں جواب دینا ہوتا ہے اس میں جو انٹرویو کرنے والا اس کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت میں اور کسی اپنے ہی طریقے سے اور اپنے ہی مطابق سوالات بنا کے جو ہے اس سے انٹرویو کر سکتا ہے اس کے بعد یہی آج کا ٹوپک تھا ہے دی اینڈ ہے دی اینڈ میرے اللہ یہ چھپا کے رکھاتا آپ نے زبردار چلیں گے شاید چلیں گے چلیں گے چلیں گے